بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبئی سیویل ایوییشن اتھارتی کے صدر دوبئی ائرپورٹس کے چیئرمین اور ایمیریٹس گروپ کے چیئرمین اور سی ای او شیخ احمد بن سعید المکتوم نے کہا ہے کہ دوبئی انٹرنیشنل ائرپورٹ کرونا وبا کے بعد پہلی بار پوری صلاحیت پر واپس آئے گا شیخ احمد نے پیر کو چودہ نومبر سے شروع ہونے والے دوبئی ائر شو کے بارے میں تفصیلات کے حوالے سے منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اعلیٰ سطح کی منصوبہ بندی عالمی میار کے اقدامات اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہم کسی بھی چیلنج پر قابو پا سکتے ہیں دوبئی ائرپورٹ نے کرونا ویرس کی وجہ سے پندرہ ماہ کی بندش کے بعد جون میں دوبئی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ٹرمینل ایک کو دوبارہ فعال بنا دیا تھا ٹرمینل ایک میں اٹھارہ میلین مسافروں کی سالانہ گنجائش ہے جبکہ ائرپورٹ سالانہ سو میلین مسافروں کو فغمات فرام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے شیخ احمد نے کہا کہ ہم نے کرونا وبا کے دوران لوگوں کی صحیحت اور بہبود کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے ایسا رد عمل ترتیب دیا تھا کہ جسے قومی معیشت پر کم اثر پڑے ایک ایسا لاحے عمل جسے دنیا کے سب سے اہم ایوییشن، سیاحت اور تجارتی مرکز کے طور پر اپنی محنت سے بنائے ہوئے مقام کو برقرار رکھنے کی ہماری صلاحیت کی حمایت حاصل ہے عالمی رہنماؤں اور ماہرین کو خوش آمدید کہتے ہوئے ہم بحالی اور مستقبل میں معاشی نمو کے لیے نائی شرقہ داری کا راستہ ہموار کر رہے ہیں انہوں نے خلیج ٹائمز کو بتایا کہ ایسا ابھی ممکن ہے کہ ہم دو ہزار پچیس سے پہلے بحالی حاصل کر لیں اس سال دوبئی اپنے اٹھائیس ملین آلمی مسافروں کے حدف سے تجاوز کرے گا جون کو ٹرمینل ون کو دوبارہ کھلنے اور خطے میں چوبیس کامیاب ویکسینیشن مہم کے بعد سفری پابندیوں میں نرمی کے بعد دوبئی انٹرنیشنل ائرپورٹ کے اس سال ساٹھ فیصد سے بڑھ کر اٹھائیس ملین ہونے کی توقع ہے دو ہزار بیس میں مسافروں کی ٹریفیک دو ہزار انیس میں چھاسی اشاریہ چار ملین سے ستر فیصد کم ہو کر پچیس اشاریہ نو ملین ہو گئی ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات پولیس نے تیز رفتاری کرنے والے چار ڈرائیوروں کو پکڑ لیا اب اس خبر کی تفصیل شارجہ میں ٹریفیک پٹرول سے بھاگنے کی کوشش کرنے والے چار ڈرائیوروں کو پولیس نے گریفتار کل لیا ہے یہ ڈرائیور سرٹ پر بے ترتیب اور تیز ڈرائیورنگ کے بعد پولیس سے بھاگ رہے تھے یہ دیکھنے کے بعد کہ وہ گاڑیاں 80 کلومیٹر فی گھنٹا سے تیز رفتار میں بھاگ رہی تھیں پولیس پٹرولنگ ٹیم کو ان کے پیچھے لگا دیا گیا پولیس کو دیکھنے کے بعد یہ ڈرائیور بھاگ کھڑے ہوئے جس حوالے سے پولیس نے فیس بک پر پوسٹ کیا ہے پولیس کنٹرول روم نے سمارٹ کیمروں اور دیگر ٹریفیک سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے ان گاڑیوں کی شناکت کی اور ان کی لوکیشن کی نشان دہی کی ڈرائیوروں کو گریفتار کر کے کانونی چارہ جوئی کے لیے متعلقہ حکام کے حوالے کیا گیا ہے حکام نے ڈرائیوروں سے کہا ہے کہ وہ ٹریفیک قوانین کا خیال رکھیں پولیس نے انتباہ جاری کی ہے کہ تیز رفتاری حادثات کی ایک بنیادی وجہ ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات میں ایک شخص کو ڈکیٹی اور دو غیر ملکیوں پر حملہ کرنے کے الزام میں جیل بھیج دیا گیا اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات میں ڈکیٹی اور حملہ کے الزام میں ایک تینتالیس سالہ شخص کو دو سال قید اور اس کے بعد ملک بدری کی سزا سنائی گئی ہے افریقی مجرم نے مبینا طور پر سڑک پر سیکل چلانے والے دو ایشیای باشندوں پر حملہ کیا اور ان کے موبائل فون اور سیکل کو چیننے کے بعد انہیں چاکو لہرہ کر رائیا اس کے بعد ملزمان نے دوسرے مقتول کو مارا پیٹا جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا اور اس وجہ سے اسے کام سے بیس دن کی چھٹی بھی لینا پڑی دونوں متاثرین نے پولیس کو واقعی اطلاع دینے کے بعد جائے وقوعہ کے قریب انتظار میں بیٹھ گئے تاکہ مجرم کو پکڑنے کی کوشش کی جا سکے متاثرین اس ملزم کی شناکت کرنے میں کامیاب ہو گئے جس نے فرار ہونے کی کوشش کی تھی تاہم پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور اس کے قبضے سے موٹر سیکل اور موبائل فون زبط کر لیا پولیس نے وہ چاکو بھی قبضے میں لے لیا جس سے وہ لوگوں کو دھمکیاں دیتا اور ڈرائیا کرتا تھا پوچھ گچھ کے دوران ملزم نے اپنے اوپر لگنے والے الزامات کی تردید کی اور کہا کہ اس نے پولیس سے فرار ہونے کی کوشش کی کس لیے کہے کیونکہ وہ اپنے وطن واپس نہیں جانا چاہتا تھا دونوں فریقین کو سننے کے بعد عدالت نے انہیں دو سال کی سزا سنائی اور جیل کی سزا مکمل کرنے کے بعد ملک بدر کرنے کا حکم دے دیا اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات کے پچاس سال پورے ہونے کی خوشی انیس سو اکتر میں پیدا ہونے والوں کو مفت شاپنگ دی جائے گی اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات کی سب سے بڑی ہیپر مارکیٹو میں سے ایک یونین کوپ نے پیر کے روز کہا ہے کہ جو خریدار انیس سو اکتر میں پیدا ہوئے تھے انہیں یو اے ای کی پچاسویں سال گرہ کے موقع پر اس کی سو روزہ تشہیری مہم کے حصے کے طور پر مفت خریداری کے لیے افضال کارڈ توفے میں دیا جائے گا یونین کوپ کے سی ای او خالد محمد کا کہنا ہے کہ مختلف ریٹیل میجر سو دنوں کے لیے بیس ہزار اشیاء پر قیمتوں میں کمی لائے گا چاول گوشت پولٹری دبو میں بند کوراک پھل سبزیاں اور بنیادی ضروریات کے دیگر مصنوعات پر پچاس فیصد سے زیادہ ریایت دی جائے گی یونین کوپ نے قومی دن کی مہم کی مناسبت سے پچاس دنوں کے لیے اپنی آن لائن اسٹور کے ذریعے کیے گئے تمام آرڈرز کی مفت ڈیلیوری کا بھی آغاز کیا ہے الفلاسی نے یقین دلایا ہے کہ یونین کوپ کے داخلی طریقہ کار سخت ہیں اور مصنوعات کے ہیلتھ سارٹیفیکیٹ کی روزانہ جانچ پڑتال کی جا رہی ہے دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ملتے ہیں اگلی خبروں کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر